اسمبلز آف گارڈ اے جی آگا پیٹ ٹرسٹ کی جانب سے سلاب سے متاثرہ افراد میں سامان تقسیم کیا گیا اس موقع پر چیرمن ہنوک ہشمت نے اپنی ٹیم کے ہمراہ تحصیل رسالپور ڈسٹرکٹ نو شہرہ اے جی ٹینٹ ویلیج کا دورہ کیا اور بازابتہ طور پر اے جی ٹینٹ ویلیج کا افتتاہ کیا گیا اور سلاب متاثرین بچوں میں تہائف اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئی جو کہ اے جی گرامر سکول کے طالب الموں کی جانب سے تیار کی گئی اور گزرشتہ ہفتے سے روز مراہ کی بنیاد پر اے جی ٹینٹ ویلیج میں کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اور پچیس ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں پشاور میں موجود ایک مسیح انسان دوست فلاہی اور امدادی تنظیم ہے یہ ادارہ دو ہزار گیارہ سے اپنے تشکیل کے آگاہ سے ہی انسانیت کی خدمت میں بڑا تفریق مختلف سرگرم عمل رہا ہے اسیملیز آف گوڈ اے جی آگا پیٹ ٹرسٹ کے چیئرمن پادری ہنوک ہشمت نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے ملک پاکستان میں مچموعی طور پر سلاب زدکان کی صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے اداری کی انتظامیاں وفاقی اور صبائی سطح پر سلاب سے متاثرہ خاندانوں کو لے کر امداد کی اپیل بھی کرتی ہے اس موقع پر پاکستان یوت پارلیمنٹ صبائی اسیملی خیبر پکتن خواہ کے یوت منسٹر برائی اکلیتی امور جیدان جوزف بھی چیئرمن ہنوک ہشمت کے ہمراہ تھے